کرک راشی وحی راشی جس کے سوامی چندر ہیں اور شنی کے ساتھ ہیں ان کی گھر شترطہ اب یہاں پر شنی کا جو پریورتن ہے یہ آپ کے لئے کیسا رہے گا یہ تو ایک وشے بہت چنتا کا ہو گیا سوچنے والا وشے ہو گیا کیونکہ راشی کے سوامی کے ساتھ میں بلکل بھی بنتی نہیں ہے شنی کی اب شنی کی جس کے ساتھ نہ بنے تو پھر تھوڑی گلورتو ہوتی ہی ہے اس میں کشٹ بھی آتا ہے پریشانی بھی ہوتی ہے کیونکہ شنی کرم فل داتا جو کہے جاتے ہیں ہمیں ہمارے کرموں کی سزا دینے والے جو ہوتے ہیں اب یہاں پر چھوٹا سا ٹویسٹ ہے جوتش کا ایک فلادش کا نیم ہے کہ اگر کوئی ویگر ہے اپنے کارک اسثان میں بیٹھے جس اسثان سے وہ پریم کرتا ہے یا جس جو اسثان اس کا پریئے ہے تو وہ اسثان کے فل کی بردھی کر دیتا ہے تو یہاں جہاں گیارہ نمبر آپ کو لکھا ہوا ہے اس پترکہ میں وہ ہے کم راشی اور سترہ جنوری دو ہزار تیئیس کو شنی دیو اسی کم راشی میں آ جائیں گے اور ڈھائی ورشوں کے لیے آ جائیں گے ابھی جو وہ اسثتی میں چل رہے ہیں وہ پتنی کے گھر میں ہے تو کرک والوں کا جو دامپتے جیون ہے وہ ابھی خراب چل رہا ہے کیونکہ شنی کی مکر راشی میں رہ کر کے سبتم درشتی جا رہی ہے چار نمبر پہ جو کی کرک راشی ہوتی ہے کنڈلی میں دیکھ سکتے ہیں تو شنی کا ایک نیچر ہے الگاو اور سیپریشن دینا اور یہ سبتم بھاہ میں ان کو ایک دوش بھی لگ جاتا ہے تو یہ میری لائف کے لیے ٹھیک نہیں چل رہے تھے پر اب مجبوط ہو جائیں گے اب اسثتی میں صدار بھی دیکھنے کو ملے گا یہ رہی ابھی ایک جنرل بات سب سے پہلے آپ کو مشکار کرتا ہوں ایک بار پن ہے سواقت کرتا ہوں آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر اپنا دھیان رکھیے سوست رہیے گھر میں بڑے بزرگوں کا سب کا دھیان رکھیے گرہ پریبرتن کے دور میں اب آ چکے ہیں اور کوئی بھی گرہ جب اپنی راشی سے دوسری راشی میں جاتا ہے تو اس کا بھولوک بھوشے پر ایک بہت بڑا بیاپک پرواب دیکھنے کو ملتا ہے آپ ایک ہی جگہ پہ جم کے بیٹھ جاؤں کئی سالوں سے اور جب آپ کو وہاں سے ہلائے جائے گا تو آپ کو بڑے جور پڑے گا ہلنے میں کیونکہ آپ نے اس اسطحان کو گرہن کر لیا اس اسطحان سے آپ کی فیلنگ سٹائچ ہو گئی ایسے ہی مکر راشی میں تھے تو مکر کے لئے فل دے رہے تھے کم میں جائیں گے تو کم کے لئے دیں گے یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو شنی مہاراج ہیں ان کی بھومی کا کیا ہے ان کو سور پتر کہا جاتا ہے یہ ایک ایسے گرہ ہیں کہ اگر یہ کہیں بھی اپنی ٹانگ ڑھا دیں تو پھر اس کا پرباب تو بہت بڑا پڑتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے سور پتر ان کا ایک نام ارک پتر بھی ہے ان کو آسید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا گرہ ہے سور منڈل کے اندر جو دھائی ورش میں راشی پریورتن کرتا ہے سب سے سلو گتی سے یہ ہے ورد دوستہ کا کارک گرہ ہے اور اس کو سوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کون کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے اور یہ پششم دشا کے سوامی ہوتے ہیں اس دشا میں ان کو بل ملتا ہے طاقت ملتی ہے سہاس ملتا ہے اب اس گھر میں اس دشا میں جب بھی ان کا گوچر ہوتا ہے تو شنی بلوان استدھی میں فل دیتے ہیں جیسے سورج کو پورا میں ملتا ہے تو سورے کے بالکل انٹیشنی ہے شنی کو پششم میں ملتا ہے یہ ہمارے جیون میں ہمارے کو آئیو کا پرتنیت تو کرتے ہیں مرتیو دیتے ہیں سورے سے ہمیں جیون ملا تو مرتیو ہمیں شنی سے ملی اسٹم بھاو کے کارک ہوتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اور اسی گھر میں اب آگے آنے والی سترہ جنوری دوہجار تئیس کو شنی مہاراج کا گوچر ہو جائے گا کیسا رہے گا یہ گوچر یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے جڑے رہیے ویڈیو کو پورا دیکھئے وشیش روپ سے تو ان لوگوں کو بھی اچھا اور برا لاب مل سکتا ہے جو لگوک کار کھانے او دیوگ چلاتے ہیں جو کل پرجے کا کام کرتے ہیں جو راجنیتک شیطر کے اندر ہیں جو پرادین ہو کر کے کارے کرتے ہیں جو لوہے کا تل کا تیل کا شیشے کا کیش کا ایسے چیزوں کا کام کرتے ہیں جو ریسرچر ہیں جو سائنٹسٹ ہیں جو پالیسی میکر ہیں ایسے سب لوگوں کے لیے بھی یہاں پر شنی کا پریورتہ نیکی بیاپک پرباب ڈالے گا پر اس کا ایک جو پرباب ہے وہ ملا جولا رہنے بالا ہے نہ بہت اچھا اور نہ ہی بہت برا اب میں ایسا کیوں بول رہا ہوں اس بات کو بھی سمجھئے کرک راشی پہ شنی کی ڈہیا چالو ہو جائے گی سترہ جنوری سے ڈائی سال چلے گی اور پھر کمب میں رہ کر کے جو ان کی درشتی رہے گی تھرڈ درشتی سیونت درشتی اور ٹینت یہ بہت زیادہ میٹر کرے گی تو ان کی تھرڈ درشتی بھی اچھی نہیں ہے یہ دیکھیں گے آپ کے سرکار کے گھر کو آپ کے پتا کے سکھ کے گھر کو آجیویکا کے سادھن کو یہ آپ کے نوکری بیپار کو دیکھیں گے ویدیش کو دیکھیں گے یہ آپ کے کاری صدی کو دیکھیں گے نیتوت کے گھر کو دیکھیں گے سرکار کے گھر کو دیکھیں گے ایسی جگہ پر ان کی درشتی جانا یہ ٹھیک نہیں ہے شنی کے درشتی آپ کے لئے سنکٹ کاری رہے گی تناپونڈ والی رہے گی ایسا آپ کے گھریاں پر اشارہ کر رہے ہیں تو آئیے پورا پراپر طریقے سے فلکی شروعات کرتے ہیں اور ایک چیز میں ضرور بولنا چاہتا ہوں جن کو سواست میں پرابلم چل رہی ہے جن کو پیروں میں تقریف چل رہی ہے جن کے نروس سسٹم کمزور ہیں ایسے لوگ تھوڑا سا وشیش روپ سے دھیان رکھیے گا یہ میں کہنا چاہتا ہوں گھٹنوں میں درد چل رہی ہے وائیو اور کف سے سمبندت وکار آپ کو جھیلنے پڑ رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی میں یہاں پر سچیت ہی کرنا چاہوں گا اپنی ویڈیو کے مادیم سے تو دوستو اب ہم بات وشی کو آگے بڑھاتے ہوئے کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ اس کنڈلی میں دیکھ پا رہے ہیں جہاں دس نمبر لکھا ہے وہاں کے سوامی شنی دیو گیارہ نمبر میں آکے بیٹھیں گے اب سیدھا سیدھا فل جو اس کا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے آئیو میں بردی کریں گے سب سے پہلے گوڈ نیوز تو آپ کے لئے یہی ہو گئی کوئی مرتی طولے کسٹ چل رہا ہے تو اس سے آپ کو باہر نکالیں گے پرنتو اچھ شکشہ کے اندر آپ کی سرویس میں آپ کے ویعوسائی کے جو چھیتر ہیں اس میں آپ کو بادھائی آئیں گی اور پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا ایسا آپ کی گرہ گتی اشارہ کر رہی ہے اس کے علاوہ سنتان اور پاریوارے کی جو سکھ ہوتا ہے نیجی جیون کا اس میں بھی کچھ سمشیہ رہے گی ایسا بھی یہ گرہ گتی دکھائی پڑتی ہے شنی دیو کی جو سبتم درشتی رہے گی وہ شترو راشی پہ رہے گی اور وہ رہے گی سنگ پر جہاں پر پانچ نمبر لکھائے وہاں دیکھیں گے تو دھنکے ہانی کے یوگ بناتے ہیں جو ادھر وکار ہوتے ہیں اس کا ایک یہاں پر یوگ بنے گا گپت روب سے چنتائیں آپ کو ستائیں گی جو آپ کی جمعہ داریاں ہیں اس کا آپ کو احساس زیادہ ہونے لگے گا آپ کو زیادہ یہ چنتا کا واس بننے لگے گا جو کلسٹ روگ ہوتے ہیں ان کا ایک بہے آپ کے جیون میں دیکھنے کو ملے گا تو ایک پرکار سے جو یہ شنی کا گوچریے پرباب ہے آپ کے لیے آئیو کے لیے ٹھیک ہے پر اوورال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کرکراسی پہ ڈہیا آ رہی ہے اور تو بہے بھرم پر پرباب ہے کرکراسی چھاتی کو پربابت کرتی ہے کوئی چیسٹ انفیکشن چیسٹ سمبندد روگ کوئی ٹی وی کی بیماری ہو جانا کچھ ایسے بھی یوگ یہاں پر بن سکتے ہیں یا کوئی ایگزیسٹنگ روگ چل رہا ہے ان سے سے ریلیٹڈ تو اس بات کبھی دھیان رکھنا پڑے گا دوستو جب ساڑھے پانچ مہینے کے لیے شنی دیو وکری ہوں گے تو وہ ٹائم بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے جو کی سترہ جون سے چالو ہوگا دوہزار تئیس میں اور نومبر دوہزار تئیس تک یہ وکر چال میں رہیں گے شنی مہاراج تو وہ ٹائم ٹھوڑا ویشیز دھیان رکھیے گا یہ ہے آپ کے شنی کے بارے میں اگر آپ بھی کنلی بنوانا چاہتے ہیں تو میں سمپر کر سکتے ہیں پوجہ پاٹ رتنوں کے لیے یا وارشک راشی فل کے لیے جنوری سے دسمبر تک کا پورا لکھت فلا دے شم اس میں دیتے ہیں اپائے کے ساتھ اور جتنے ہو سکے آپ کو شنی کے اپائے کرنے ہیں شنی کے جرنل جو اپائے تقریباً سبھی جانتے ہیں وہی سب آپ کو اپائے کرنے ہیں جیسے اوم شم شنشترہ میں کاری اڑھدگی دال ہو گئی کالے تل ایس دیپک جلانا سرسوں کا پیپل کے پیڑ پر کالے تل کا جلانا اس میں دو لونگ ڈال دینا یہ سب اپائے آپ کے لیے اچھے رہیں گے ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں نمشکار بہت بہت دہنے واد